مہنگائی کا طوفان اور اپوزیشن کی اکٹھ قومی سبلی اور سینٹ کے سپیکروں کے خلاف اگمیت بات کی تحریکیں کیا وزیر آزم عمران خان دسمبر کا مہینہ بطور وزیر آزم رہیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے دوسری طرف جی ڈی اے ایم کیو ایم اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پیر پگاڑا نے بھی وزیر آزم سے اپنے طلافات بتا دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کسی کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرتے ہیں اور ہم نے ساری زندگی سیاست میں ہی رہنا ہے ہمارے باوجداد بھی سیاست میں تھے ہمارے بچوں نے بھی سیاست میں رہنا ہے لیکن مہنگائی کے اس طوفان نے غریب تو غریب امیر کو بھی نہیں چھوڑا اور دوسری طرف وزیر آزم پاکستان کے چونٹی سیمین نے تحریک انصاف کے فاروٹ بلک بنانے کا سوچ رہے ہیں جو آئندہ بہتر گینٹوں میں علان بھی ہو سکتا ہے تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے اسٹیبلشمنٹ بلکل ازاد ہے اسٹیبلشمنٹ کسی کے نہ حق میں نہ کسی کے خلاف ہے وہ اب نہ حکومت کو سپورٹ کرے گی نہ حکومت کی مخارفت کرے گی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ آنے والے بہتر گینٹوں میں اہم فیصلے ہوں گے چوتھا وزیر آزم پاکستان ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوئی مہنگائی تو اس حق تک بڑی ہے کہ جس کا گزشتہ چوہتر سیونٹی فور ہیئرز میں بھی اتنی مہنگائی نہیں بڑی جتنی مہنگائی گزشتہ تین سالوں میں ہوئی ہے سیونٹی فور ہیئرز میں مہنگائی چینی کی باون روپے تھی اب ایک سو چالیس روپے ہے سیونٹی ہیئرز میں سیونٹی ون ہیئرز میں گھی اور آئیل ایک سو پچاس روپے کیجی تھا جو اب تین سو ساٹھ روپے سے بھی کراس کر گیا ہے اس کے علاوہ آٹھا سیونٹی ون ہیئرز میں تھرٹی فائی روپیز کا تھا اور اب وہ ایٹی فائی سے بھی کراس کر گیا ہے اس کے علاوہ جو چار پہ یونٹ تھی بجلی جو نواز شریف کے دور میں چار سے بڑھ کے نو روپے پر یونٹ ہوئی اب اٹھائیس روپے یونٹ ہے تو مہنگائی اور کیا ہوتی ہے کسی کوئی مہنگائی کہا جا رہا ہے وزیراعظم کی انتظامیاں مکمل طور پر مفلوج ہے اور وہ ڈیپٹی کمیشنر ہو اسسسٹنٹ کمیشنر ہو تحصیل دار ہو یا سیکٹری ہو وہ اب کسی فائیل کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہیں ایک جمعود کا سسٹم ہے ہر طرف وہ ہو رہا ہے جو کبھی سیونٹی ون ہیئرز میں نہیں ہوا کل رات کو بارہ بجے مٹرم الیکشن جو وزیراعظم کے اختیار میں ہیں کیا وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں حکومت کے خلاف عدم اتماع کی تحریک بھی پیش ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے بہتر گینٹے انتہائی اہم ہے